نمشکر بھکتو جائمہ کالی بھکتو آج میں آپ کے لئے یا جو وشی کرن اپائے لے کر آیا ہوں بھکتو اس وشی کرن اپائے سے آپ کسی بھی مہیلہ کو کسی بھی پورش کو کسی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی لڑکا لڑکی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں تو بھکتو آپ یہ اپائے ایک بار اس انسان پر کر دیجئے اس کے بعد بھکتو دیکھئے وہ انسان آپ کے پیار میں کیسا پاگل ہو جاتا ہے بھولیں گے تو بھکتو وہ خود سامنے ہی چل کر آپ کے ساتھ بات کرے گا بس ایک بار یہ اپائے اس انسان پر کر دیجئے اور بھکتو ویڈیو پورا دیکھیں کیونکہ کافی لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے اپنے دماغ لگا کر اپائے کرنے لگتے ہیں تو دکت آ جاتی ہے تو بھکتو اچھے سے اپائے دیکھئے تاکہ آپ کو اپائے جو ہے اچھے سے سمجھ آئے اور آپ اس کارے کو اچھے سے صدی کر پائیں بھکتو بھکتو کارے بہت شکتی شالی پرچند ٹوٹکا ہے بھکتو بہت جانا مانا ٹوٹکا ہے تو بھکتو اس ٹوٹکے کو تب ہی کریں جب آپ سامنے والے انسان سے سچا پیار کرتے ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھ پائیں گے پوری جندگی بھر کے لیے ٹھیک ہے بھکتو تو بھکتو اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے ایک نیمو لینا ہے ٹھیک ہے بھکتو اس نیمو کو لے لیجئے اس کو ساپ پانی سے دھو لیجئے بھکتو ٹھیک ہے ساپ پانی سے دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھکتو اس نیمو کو آپ نے کٹنا ہے اب کٹنا کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھکتو پہلے تو آپ نے اس نیمو کو اوپر سے کٹنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بھکتو اس نیمو کو آپ نے اس طرح سے کٹنا ہے چار حصوں میں برابر کٹ لیجئے بھکتو اس طرح سے آپ نے اس نیمو کو چار حصے میں باٹنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بھکتوں اس نیمو کو چار حصے میں کاٹ دیجئے اس کے بعد بھکتوں آپ نے کیا کرنا ہے چار حصے میں جس طرح سے آپ نے نیمو کو کاٹا ہے ایک امنٹ تو آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا زیادہ ہی کاٹ لیجئے گا بھکتوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ نے نیمو کو چار حصے میں کاٹا ہے پہلے میں تو آپ نے اس انسان کا یہاں پر نام لکھ دیجئے مان لیجئے اس نام انسان کو جس میں بسمیں کر رہے ہیں اس کا نام پنجا ہے تو آپ اس کا نام یہاں پر لکھ دیجئے بھکتوں اور اس کے بعد اس کے سامنے والے مطلب پیچھے آپ یہاں پر اپنا نام لکھ دیجئے آپ کا نام اگر راجو ہے یہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیجئے اگر آپ کا نام راجو ہے تو یہاں پر آپ راجو لکھ دیجئے بھکتوں ٹھیک ہے یہاں پر اپنا نام لکھ دیجئے اس کے بعد بھکتو آپ نے کیا کرنا ہے اس لڑکی کے نام کے بیچ میں یہاں پر آپ نے اس کی عمر لکھنی ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے اس کی عمر لکھنی ہے اور یہاں پر اپنے نام کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی عمر لکھنی ہے ٹھیک ہے بھکتو یہاں پر اپنی عمر لکھ دیجئے اس کے بعد بھکتو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دو سوئی ہے بھکتو یہ دو جو سوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے لینا ہے پہلے تو آپ نے کہا کر رہنا ہے پوجہ کو اس طرح سے آپ نے ادھر اس کو سوئی ڈالنا ہے یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے جہاں پر اس انسان کا نام لکھا ہے اور یہاں سے آپ نے پیچھے سے نکالنا ہے یہاں پر جہاں پر آپ نے اپنا نام لکھا ہے ٹھیک ہے بکتو اس کو بالکل ساتھ میں اس طرح سے بان دیجئے ساتھ میں ان دونوں کو ایک طرح سے کر دیجئے اس کے بعد بکتو آپ نے سوئی کو ڈالنا ہے آپ نے جہاں پر اس انسان کی عمر لکھی تھی وہاں پر اور یہاں سے نکال دیں جہاں پر اپنی عمر لکھی ہے یہ اتنا سا کام کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے جب آپ کو ایک پتلا لگنے لگے گا اس طرح سے دیکھ لیجئے بکتوں اس طرح سے ایک پتلا بنے لگے گا اس کے بعد بکتوں آپ نے اس کو رکھ کر سامنے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیانی دھیان میں اس انسان کا دھیان کرنا ہے اپنے منہی من اس انسان کا دھیان کیجئے اور منتر کا جاب کیجئے اپنے منہی من میں اور بھکتو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور بھکتو اس چیز کا دھیانک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک ہاتھ سے نہیں اٹھانا ہے ٹھیک ہے بھکتو ایک ہاتھ سے نہیں اٹھانا آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے پکڑ کر چلتے ہوئے پانی میں اس کو بہا دیں ٹھیک ہے بھکتو چلتے ہوئے پانی میں اس کو بہا دیں اور بہانہ آپ نے اس کے مو کی دشا سے ہے یہ اس کا مو ہے بھکتو ٹھیک ہے اس کے مو کی دشا سے آپ نے اس کو بہانہ اس طرح سے اور بہا کر چلتے چلتے آپ نے آخری باری تین بار اس انسان کا نام بول دیجئے جب اس کو اب بہائیں اور بہا سے آپ چلیں آئیں سیدھا سیدھا ٹھیک ہے بھکتو یہ کارے جیسے ہی کریں گے اس کے بعد بھکتو آپ اس کا جو اثر ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ انسان وہ لڑکا وہ لڑکی یا آپ کی پتنی ہے یا آپ کا پتی ہے آپ کا پریمی آپ کی پریمی کا ہے بھکتو خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے بات کرے گا اور آپ سے پیار میں پڑ جائے گا آپ کے بینہ نہیں رہ پائے گا آپ جیسا کہیں گے بھکتو وہ انسان آپ کے لئے بلکل ویسا ہی کرے گا تو بھکتو یہی تھا آج کا اپائے امید کرتا ہوں بھکتو یہ جو اپائے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا بھکتو اگر اپائی اچھے سے سمجھ آیا ہے تو بھکتو آپ اچھے سے کارے کو صدی کر لیجئے اگر آپ کو کارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو بھکتو ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیجئے اور اچھے سے کارے کیجئے بھکتو جائے مہ کالے